ہندو پنچانگ کے انصار اس سال جولائی مہینے میں کئی ورت اور تیوہار پڑھ رہے ہیں جن کا ہندو دھرم میں وشیش مہتو ہے یہ مہینہ بھگوان شیو کے لیے بھی بہت خاص ہے کیونکہ اس مہینے سے ہونے والی ہے ساون مہینے کی شروعات وستار سے جانتے ہیں جولائی مہینے میں کون سے ورت اور تیوہار پڑھ رہے ہیں ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن پر کرے کلک جیو تیش شاستر کے انصار جولائی کا یہ مہینہ دھارمک درشت سے دیکھا جائے تو بہت مہتوپون ہے بھگوان جگننات رت یاترہ اس مہینے ہوگی جگننات رت یاترہ اس سال بارہ جولائی سے شروع ہوگی جس کا سماپن بیس جولائی کو ہوگا ہندو پنچانگ کے انصار رت یاترہ ہر سال اشار ماز کے شکن پکش کی دوتی یا تیتھی کو نکالی جاتی ہے بھگوان جگننات جو کہ اس مرن میں نکالی جانے والی جگننات یاترہ ہندو دھارم کا بے حد پرسد تیوہار ہے ہر سال پوری میں جگننات رت یاترہ کا وشال آئیوجن ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس یاترہ کے مادھیم سے بھگوان جگننات سال میں ایک بار پرسد گنڈچا ماتا کے مندر میں جاتے ہیں گروپونیما بھی جولائی کے مہینے میں ہی ہوگی یعنی گروپونیما کا ورط بھی اس مہینے ہی رکھا جائے گا گروپونیما کا پرو مہرشی وید ویاس کی جن میں دن کے روپ میں منایا جاتا ہے وید ویاس جو رشی پر آشر کے پتر تھے شاستروں میں آشاری پونیما کو وید ویاس کا جن سمیں مانا جاتا ہے اس لیے آشار ماز کے شکل پکش کی پونیما کے دن گروپونیما کا پرو منایا جاتا ہے اس سب کے علاوہ اس مہینے میں کئی مہتپونی ورت یوہار آئیں گے ساتھ ہی گیارہ جولائی سے گپت نوراتری کی شروعات ہوگی جو اٹھارہ جولائی تک چلیں گے اس میں مادیوی کی ارادنا ہوگی اسی کے ساتھ پچیس جولائی کو دیووں کے دیو مہادیو کے پاویتر ساون کے مہینے کی بھی شروعات ہوگی سبھی بھکت بڑی ہی شردھا سے ان دنوں پوجہ پاٹھ میں لگی رہیں گے مانیتا ہے کہ اس مہینے میں بھگوان شیو کی کرپا سے ویواہ سمبندھت سبھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں شرامر ماس میں بیل پتر سے بھگوان دھولینات کی پوجہ کرنا اور انہیں جل چڑھانا بہت فلدائی مانا جاتا ہے دھارمک مانیتاؤں کے انسار ساون کا مہینہ بھگوان شیو اور وشنو کا عشروعات لے کر آتا ہے تو آپ بھی اس خاص مہینے میں شردھا بھاو سے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کریں اور خوشی جیون کی پرابتی پائیں موسیقی موسیقی